نمشکار آپ کا ہماری یوٹیوب چینل میجک انفو سینوپسیز میں سواگت ہے اوینندن ہے آج ہم 11 کمپیوٹر سائنس کے یونٹ 4 کا کوک ریویزن کرنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے دیجیٹل ایمیج ایڈیٹنگ اس میں ہم اڈوب فوٹو شوک کے بارے میں پڑھیں گے یونٹ 4 11 کمپیوٹر سائنس جس کا نام ہے دیجیٹل ایمیج ایڈیٹنگ بید فوٹو شوک اس کے بارے میں میں آپ کو بتا دوں کی اس چپٹر کے میں نے 3 ویڈیو بنائے ہوئے ہیں فرسٹ ویڈیو ہوگا آپ کا تھیوری والا جس میں ہم تھیوری والا پارٹ کبر کریں گے اس چپٹر کا سیکنڈ جو ویڈیو ہوگا وہ ہوگا پریکٹیکل والا اس میں ہم پریکٹیکل سیکشن کبر کریں گے اور تھرڈ ویڈیو ہوگا ہمارا تھیوری پلس پریکٹیکل اس میں ہم تھیوری کے ساتھ ساتھ پریکٹیکل بھی دیکھیں گے تو یہ 3 ویڈیو میں نے آپ کے convenience کے لیے بنائے ہوئے ہیں آپ کی جو requirement ہے آپ اس requirement سے وہ particular ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اس سے آپ کا time بھی بچے گا اور آپ کو relevant material بھی ملے گا جو لوگ theory perspective سے پڑھنے والے ہیں وہ theory والا ویڈیو دیکھیں جو practical دیکھنا چاہتے ہیں وہ practical والا ویڈیو دیکھیں اور جو theory plus practical دونوں چیزیں understand کرنا چاہتے ہیں تو وہ theory plus practical والا ویڈیو دیکھیں یہ 3 ویڈیو آپ کو ہماری website magicinfo.in پہ بھی مل جائیں گے آپ i button پہ click کر کے بھی یہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اور اس ویڈیو کے description box میں بھی آپ کو یہ ویڈیو مل جائیں گے اس unit میں ہم جن topic کے بارے میں discussion کریں گے وہ کچھ اس طرح سے ہیں photoshop کی introduction کے بارے میں پڑھیں گے اس کی advantages disadvantages دیکھیں گے bitmap اور vector images کے بارے میں پڑھیں گے common جو image file formats ہوتے ہیں ان کے بارے میں پڑھیں گے photoshop کا جو workspace ہے اس کے بارے میں دیکھیں گے palettes جو ہوتے ہیں photoshop کے ان کے بارے میں پڑھیں گے next جو topic رہے گا وہ ہوگا ہمارا tools in photoshop next جو topic ہوگا وہ ہوگا create open اور save document in photoshop اور اس کے بعد ہوگا digital collage کیسے بنانا ہے آپ نے photoshop میں cropping rotating and flipping کے بارے میں پڑھیں گے last دیکھیں گے ہم color modes in photoshop تو یہ main topic ہے اس chapter کے اگر آپ یہ ویڈیو دھیان سے دیکھتے ہیں تو آپ کی 9 marks کی preparation ہو جائے گی final exam کے لئے جس میں 7 marks کا جو paper ہوگا وہ آپ کا theory کا ہوگا اور 2 marks کا جو paper ہوگا وہ ہوگا آپ کا practical کا تو میں آپ سے request کرتا ہوں کہ آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں اور دھیان سے دیکھیں تاکہ آپ کی جو 9 marks کی preparation ہے وہ اچھے سے ہو جائے آگا جانے سے پہلے میں آپ کو ایک جروری بات بتا دوں کہ ہم اپنے ویڈیوز میں جو ساری problem کے solution ہیں جو سب topic ہیں ان کے جو solution ہیں وہ diagram کے format میں provide کرتے ہیں تاکہ آپ کو جو چیزیں وہ easily سمجھ آ جائیں اور آپ ان کو زیادہ سمجھ تک یاد رکھ سکیں ان سارے topic کے بارے میں آپ الگ لگ سے پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ i button پہ click کر کے ہماری playlist select کر سکتے ہیں chapter number 4 کی تو آپ ان topic کے بارے میں detail میں الگ لگ سے بھی پڑھ سکتے ہیں chapter 4 کے ہمارا جو first topic ہے وہ ہے photoshop photoshop ہمارا image editing software ہے جو کی adobe system نے develop کیا ہوا ہے یہ ایک company ہے جس نے اس software کو develop کیا ہوا ہے اس software میں آپ کیا کر سکتے ہیں images کو manipulate کر سکتے ہیں ان کو crop کر سکتے ہیں resize کر سکتے ہیں color correct کر سکتے ہیں اور بڑے سارے feature ہیں جو آپ images کے اوپر apply کر سکتے ہیں یہ software بڑا ہی popular ہے جو professional photographer ہوتے ہیں ان کے بیچ اور جو designer ہوتے ہیں graphic designer ان کے بیچ میں یہ والا software آپ کا بڑا ہی famous ہے advantage کی بات کریں تو photoshop آپ کا ایک professional editing tool ہے یہ almost سبھی platform کے لیے available ہے آپ اس کو windows operating system میں چلا سکتے ہیں mac میں بھی چلا سکتے ہیں android اور ios میں بھی چلا سکتے ہیں یہ almost آپ کے سبھی file format کو support کرتا ہے اس میں آپ basic video اور gif file بنا سکتے ہیں compatible with the other program output all these are the advantages of photoshop اگر disadvantage کی بات کریں تو یہ بڑا ہی costly ہے کیونکہ سبھی لوگ almost 10 ڈالر پر منت کے حساب سے pay نہیں کر سکتے ہیں جو second چیز ہے کہ آپ اس software کو purchase نہیں کر سکتے ہیں آپ کو monthly basis پر یہ early basis کے اوپر آپ کو subscription لینا پڑے گا تو یہ بڑا ہی costly ہے third ہے کہ جو beginner ہوتے ہیں ان کو operate کرنا photoshop میں difficulty ہوتی ہے next ہے کہ یہ computer کا بہت ہی جادہ space consume کرتا ہے بڑی جادہ ram consume کرتا ہے تو آپ کے پاس اچھی configuration کا system ہونا چاہیے تب ہی آپ photoshop کو run کر سکتے ہیں next ہے کہ یہ آپ کی vector images کو بڑا کم support کرتا ہے اگر uses کی بات کریں تو جیسے website designing میں آپ کا photoshop کا use ہوتا ہے graphic creation میں آپ کا photoshop کا use ہوتا ہے جیسے logo وغیرہ design کرنے تو آپ کا photoshop کا use ہوتا ہے business میں جیسے آپ کے different different images design کرنے کے لیے آپ کا photoshop کا use ہوتا ہے careers اور jobs کی opportunity ملتی ہیں image writing کے لیے آپ کا photoshop کا use ہوتا ہے all these are the uses of photoshop اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب بٹن پر کلک کریں اور related latest video پر کرنے کے لیے bell icon کو دبائیں next جو ہمارا topic ہے وہ ہے bitmap اور vector images میں difference جو images ہیں computer میں ان کو basically دو category میں divide کیا ہوئے categorize کیا ہوئے bitmap images اور vector images اس diagram میں آپ دیکھ سکتے ہیں دو images آپ کو 100% اور 300% کے اوپر میں نے open کی ہوئی ہیں جو bitmap image ہے وہ دیکھ رہے ہیں کہ 300% کے اوپر آپ کی کیا ہو رہی ہے blur ہو رہی ہے آپ کی pixelate ہو جا رہی ہے بٹ جو vector image ہے وہ دیکھیں گے بلکل exact بیسی ہی رہ رہی ہے اس میں کوئی بھی problem نہیں آ رہی ہے تو جو major difference ہے وہ آپ یہاں سے calculate کر سکتے ہیں کہ bitmap اور vector images میں کیا difference ہے اب ہم ان کے difference detail میں پڑھیں گے کہ جو bitmap image ہوتی ہے وہ pixel سے ملکے بنی ہوتی ہے چھوٹے چھوٹے dots سے ملکے بنی ہوتی ہے ان کو pixel بولتے ہیں یہ جو bitmap image ہے اور جو vector image ہوتی ہے وہ mathematical calculation سے بنی ہوتی ہے جیسے mathematical objects اور lines ہے جو bitmap image ہوتی ہے وہ resolution dependent ہوتی ہے اس کا مطلب ہے کہ جیسے آپ bitmap image کو enlarge کریں گے تو اس کی quality کیا ہوگی کم ہوگی loss ہوگا اس میں quality کا جو vector image ہوتی ہے وہ resolution independent ہوتی ہے تو آپ دیکھیں گے کہ جیسے ہم ان کو enlarge کرتے ہیں تو بیکٹر images کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے ہر جو difference ہے bitmap image کو ہم بیکٹر image میں easily convert نہیں کر سکتے ہیں بہت جو بیکٹر image ہے ہم اس کو bitmap میں easily convert کر سکتے ہیں فورتھ جو difference ہے وہ ہے کہ جو bitmap image ہوتی ہے وہ زیادہ storage space لیتی ہے اور جو batter image ہوتی ہے وہ bitmap کے comparison میں کم storage space لیتی ہے جو bitmap image ہوتی ہے وہ less processing power use کرتی ہے اور جو بیکٹر image ہوتی ہے اس میں جو processing power ہوتی ہے وہ bitmap image کے comparison میں زیادہ use ہوتی ہے کیونکہ جو بیکٹر image ہوتی ہے اس میں آپ کو mathematical calculation کرنی پڑتی ہے bitmap images کے example ہیں جیسے tiff, jpg, psd, gif اور png یہ سارے کیا ہیں آپ کے bitmap images کے example اور بیکٹر images کے example ہیں eps.ai.cdr.sbg.pdf یہ سارے بیکٹر images کے example ہیں so that's all about bitmap and factory images ہمارا جو next topic ہے وہ ہے pixel, ppi اور resolution تو سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں pixel سے computer screen کے اوپر جو single square بنا ہوتا ہے اس کو ہم pixel بولتے ہیں single square on computer screen is called as pixel اور آپ کی screen کے resolution پر depend ہوتا ہے کی آپ کی screen کے اوپر کتنے pixel ہوں گے for example اگر آپ کی screen کا resolution ہے 1024 x 768 تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی screen پہ 1024 pixel horizontally اور 768 pixel vertically ایک line میں ہوں گے تو ان کو ہم multiply کریں گے تو 786432 pixel ہماری screen کے اوپر ہوں گے pixel per inch مطلب کہ آپ کے ایک square inch میں کتنے pixel آ رہے ہیں یہ unit ہوتے ہیں measurement کے graphics کے اگر آپ یہاں دھیان سے دیکھیں کہ یہ ہمارا اگر ایک unit ہے تو اس lower resolution پہ آپ کے کیا ہوگا جیسے 3 pixel horizontally 3 pixel vertically تو آپ کے 9 pixel per unit آ رہے ہیں اور high resolution میں کیا ہو سکتا ہے آپ کا کہ 9 pixel آپ کے horizontally 9 pixel vertically تو total کتنے ہو جائیں گے ایک unit میں آپ کے آ جائیں گے 81 pixel تو جتنے زیادہ پکسل ہوں گے تو آپ کا کیا ہوگا high resolution اتنا ہوگا اور جتنا high resolution ہوگا اتنی آپ کی picture کی quality اچھی ہوگی تو screen resolution پہ ہوتا ہے آپ کا number of pixel horizontally and vertically display on computer screen جتنا آپ کی pixel جیسے جیسے آپ کی pixel کی density جیسے ہوگی اتنا ہوگی اتنا ہوگی ہوگا وہ اچھا ہوگا اور آپ کی picture کی quality اتنی ہی اچھی ہو next common image file formats ہمارے جو images ہوتی ہیں ان میں different file formats ہوتے ہیں different properties ہوتی ہیں اور ان property کے basis کے اوپر ہم انہیں different location پہ use کرتے ہیں تو یہ ہیں ہمارے different جو image file format jpg png gif tiff psd pdf eps ai اور pmp ہم start کرتے ہیں jpg format joint photographic expert group .jpg اور .jpeg اس کی extension ہو سکتی ہے یہ آپ کا loss image format ہوتا ہے اس میں جو loss ہوتا ہے آپ کا quality میں وہ اتنا نہیں ہوتا ہے وہ notice کرنا اس کو بڑا مشکل ہوتا ہے اور یہ best ہوتا ہے جو format web کے لیے email کے لیے power points کے لیے اس کے جو special attribute ہے کہ آپ کمپریشن کا amount ہے وہ set کر سکتے ہیں Adobe Photoshop میں جب آپ image save کرتے ہیں GIF Graphic interchange format یہ آپ format ہوتا ہے web کے لیے بڑا زیادہ suitable ہے اس میں limited number of colors 256 یہ transparency آپ کو allow کرتا ہے آپ animation بنا سکتے ہیں یہ سارے advantage ہے GIF images کے best for web pages اس کے بعد ہے PNG portable network graphic یہ آپ lossless image format format ہوتا ہے اس میں آپ 16 million colors display کر سکتے ہیں comparison to 256 color in GIF web کے لیے suitable ہوتا ہے اور اس میں جو transparency ہے وہ بھی بنی رہتی ہے آپ اس میں transparent images جیسے logo بنا سکتے ہیں اس کے بعد ہمارا Tiff Tagged image file format یہ lossless image format ہوتا ہے اس میں آپ image quality ہے وہ بڑی ہائی ہوتی ہے بھٹ اس کا ڈیس ڈیس ڈیوانٹیج یہ ہو جاتا ہے کہ image کا size جی ہو ہے وہ زیادہ ہو جاتا ہے comparison to JPG and GIF یہ best ہوتا ہے آپ کا high quality print out نکالنے کے لیے publication کے لیے اس کا special attribute ہے وہ ہے یہ transparency بیکٹر information یہ اس کا special attribute ہے next ہے bitmap .bmp extension ہوتی ہے یہ microsoft کا native format ہے microsoft نے develop کیا ہے اس میں compression نہیں use ہوتا ہے اور یہ high quality scans اور archive copy کے لیے best next PSD یہ آپ کا Adobe Photoshop default file format وہ PSD ہوتا ہے اس میں آپ layers میں کام ہوتا ہے تو آپ different layers کو کبھی بھی change کر سکتے ہیں آپ کے پاس ان کو change کر نے کے لیے flexibility ہوتی ہے پر جو PSD files ہوتی ہیں ان کا size بڑا chan دیکھ سکتے ہیں میں آپ کو اس کا practical بھی کرو ہوں گا تو آپ کے سارے ڈاؤٹ اس کے بارے میں clear ہو جائیں گے ہمارا next topic ہے Photoshop workspace یا پھر ہم اس کو بول سکتے ہیں کہ different components of Adobe Photoshop تو یہ screen پہ آپ different components دیکھ سکتے Photoshop ہم start کرتے application bar سے یہ top میں ہوتی ہے اس Photoshop icon application controls CS live اس طرح کے buttons ہوتے ہیں اس کے بعد آپ menu bar جس میں آپ file edit image اس طرح کے menus ہوتے ہیں next آپ option bar اس میں آپ پاس وہ properties ہوتی ہیں جو آپ نے tool select کی ہوتا ہے اس tool سے related properties آپ display ہو رہی ہوتی ہیں اس کے بعد آپ پاس toolbox یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ toolbox ہے یہاں پہ different tools دکھائی دیں گے اس کے بعد آتا document windows یہ یہ پہ آپ کام کرنا ہوتا ہے کوئی بھی photo ایڈیٹ کرنی ہوتی ہے یا اس کو create کرنا ہوتا ہے تو آپ کہاں کریں گے document window میں کریں گے order version میں اس کو drawing window بھی بھولتے ہیں اس کے بعد آتا ہے palettes different different palettes آپ کے ہوتے ہیں آپ ان کو activate کر سکتے ہیں window menu میں جا کر جیسے color style ان palette سے آپ group of buttons مل جاتے ہیں control مل جاتے جس آپ image کی different properties کو change کر سکتے ہمارا next topic palettes in Adobe Photoshop palettes ہمارے group of tools ہوتے ہیں جنسے image کو edit اور manipulate کر سکتے ہیں آپ different palettes کو window menu میں جا hide اور show کر سکتے ہیں ہمارے پاس different palettes ہیں navigate palette history palette layer palette color palette سب سے پہلے کے بعد آتا ہے ہمارا اس میں second tab ہوتا ہے وہ swatches palette swatches palette میں کیا ہوتا ہے آپ چوز کر سکتے ہیں background اور foreground color اور آپ library میں اپنا کوئی customize color بھی add کر سکتے ہیں اس کے بعد third والا یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں آپ style palette اس میں آپ different style مل رہے ہوتے ہیں آپ اپنے palette آپ کی history store کرتا ہے جو بھی آپ activity perform کر رہے ہوتے ہیں جیسے آپ click کرتے ہیں drag کرتے ہیں color کرتے ہیں move کرتے ہیں کسی بھی image کے اوپر تو وہ آپ کی history save ہو جاتی ہے اور یہ آپ کی up to 20 stages تک کی history کو save کرتا ہے تو اگر آپ نے پچھلے والی سیٹنگ پہ جانا ہے تو آپ history palette کو use کر پہ پرانے والی سیٹنگ پہ revoke کر سکتے ہیں اس کے چیزیں آپ in layer کے اوپر کر سکتے ہیں اور آپ کسی بھی image کو بڑھا دیپلی کنٹرول کر سکتے ہیں اور edit کر سکتے ہیں ہمارا next topic ہے tools in Adobe Photoshop Photoshop toolbox ہوتا ہے اس میں ہمیں different tools ملتے ہیں جس میں ہم کسی بھی image کو create کر سکتے ہیں scratch سے اور toolbox پہ جیسے ہم mouse move کریں گے تو ہمیں tool tip میں اس tool کا نام show ہو جائے گا اور اگر اس کے ساتھ triangle بنی ہوئی ہے small سی تو اس triangle پہ right click کریں گے تو اس tool related tool ہوں بھی show ہو جائیں گے میں اس کے بارے میں آپ یہاں diagram پہ بتا دیتا ہوں جیسے mark tool tool ہے اس کے ساتھ triangle بنی ہوئی ہے اس کے اوپر میں right click کروں گا تو میرے کو mark you سے related tool ہوں گے rectangle mark ellipse mark tool tool show jائیں گے اور جیسے میں mouse move کروں گا تو میرے کو ان کا نام یہاں پہ display ہو جائے گا تو یہ ہمارا tool box ہے photoshop کے اندر اب ہم ان different tools کے بارے میں پڑھیں گے اور ان کا practical بھی کریں گے ہمارے first tool mark you tool اس میں rectangle ellipse mark tool ملتے ہیں ان سے ہم select کر سکتے ہیں کسی object rectangle ellipse format میں steps آپ کے یہ رہیں گے mark you tool لینا ہے اور drag کر تو rectangle بن جائے گی اور ellipse بن جائے گا اس کے بعد آپ move tool اگر آپ نے کسی object کو select کرنا ہے تو آپ move tool کو use کریں گے اس کے بعد ہے لیسو tool اگر آپ نے کسی object کو free hand border create کرنا ہے تو آپ less tool use کریں گے میں اس کو practical بھی بتاؤں گا جیسے pencil سے select کرتے بیسے free hand آپ کسی object کو select کریں گے اس کا border define کریں polygon less tool اس میں آپ straight line edges کے ساتھ object select کرتے ہیں تھوڑا fast ہو جاتا ہے آپ کام جیسے rectangular shape یا square shape ہوں گی تو وہی object آپ fast ly select کر پائیں next ہے magnetic less tool select an object by drawing border that snaps to edges of the defined area of the object اس میں آپ tool کو select کریں گے اور edges کو select کر لیں گے اس کے بعد آتا ہے magic band tool یہ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں select an object with similar fill جن کا same color ہوگا یا stroke یا bait same ہوگا یا opacity same ہوگی ان object کو easily select کر لیتا ہے آپ کیا کریں گے یہ magic band tool لیں گے اور کسی area پہ click کریں گے تو اس area سے ملتے جلتا جو بھی area ہوگا وہ سارا select ہو جائے گا اس tool کے ساتھ اس کے بعد آتا ہے crop tool یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ crop tool کا icon اگر ہم نے کسی image unwanted area remove کر نا ہے تو crop tool لیں گے اور اس unwanted area کو remove کر دیں گے step کیا ہے کہ آپ کو select کر نا اور image کے اوپر آپ کا option آجائے گا drag کریں گے تو selected area وہ ہی آپ اندر والا رہ جائے گا اور باہر والا کیا ہو جائے گا جو corner ہوں گے وہ remove ہو جائیں گے unwanted اس کے بعد آتا ہے آپ slice tool اگر آپ نے ایک images کو multiple images میں break کرنا ہے slices میں export کرنا ہے تو آپ slice tool سے اس کو کر سکتے ہیں اس کے بعد آتا ہے healing brush tool جیسے اس کا نام ہے اگر آپ نے کسی area کو جیسے face ہے اس کو heal کرنا ہے تو آپ healing brush tool use ہو گا تو اس کے لئے آپ نے healing brush tool لینا ہے alter tree سے area select کرنا ہے جس سے ملتا جلتا area healing میں use کرنا چاہتے ہیں جہاں پہ heal کرنا چاہتے ہیں وہاں پہ drag کریں گے left click سے area heal ہوتا رہے گا اس area کے ساتھ اس color کے ساتھ جو آپ نے پہلے select کیا تھا اس کے بعد آتا brush tool آپ lines draw کرنے کے لئے different different thickness کی آپ option bar میں جا کے brush style change کر سکتے ہیں clone stamp tool take a sample of image آپ alter key سے کسی image کا sample لے لیں گے جس area پہ آپ sample سے related information drag کریں گے تو اس سے related color جو آپ کو show ہو جائیں گے background میں آپ کو ان ساری چیزوں کا practical کر کے بتاؤں گا تاکہ آپ ساری چیزیں دھیان سے ہو جائیں next ہے آپ art history brush paint over the image using the source data from specific history state اس کے بعد erase tool اگر کوئی information erase کرنا چاہتے ہیں image میں سے تو آپ erase tool کا use کریں گے آپ کو erase tool دکھائی دے رہا ہے آپ نے select and drag image can do where image is eraser erase how can drag paint bucket tool paint bucket tool color select object paint color color and click paint brush then one click in your object will color fall then gradient tool if you can apply two images merge two different colors then you can use gradient option which you can use and create it then blur tool blur the شارپ ایجز آف دی ایمیج ایمیج کے جو شارپ ایجز ہیں ان کو بلر کرنے کیلئے آپ کا بلر ٹول کی یوز ہوگا اس کے بعد ہے آپ کا ٹائپ ٹول اگر آپ نے ٹیکس انٹر کرنا ہے تو آپ کو ٹائپ ٹول کی یوز پڑے گی یہ آپ کا ٹائپ ٹول اس کو جو پرانے والے برزن تھے اس میں ٹیکس ٹول بولتے تھے جو لیٹس برزن ہے اس میں ٹائپ ٹول بولتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹی سے اس کا آئیکن بنا ہوتا ہے آپ ٹیکس انٹر کر سکتے ہیں اس کے بعد آتا ہے آپ کا ڈریکٹ سیلیکشن ٹول آپ کے جو پاتھ ہیں ان کو ایڈٹ کرنا اگزسٹنگ پاتھ اور انکر پوائنٹ تو آپ کو ڈریکٹ سیلیکشن ٹول کی جرور پڑے گی یہ پین ٹول کے ساتھ یوز ہوتا ہے اس کے بعد آگے آپ کا پین ٹول ہیلپ اس کو کریٹ سٹیٹ اور کرپ بیکٹر پاتھ پین ٹول کے ساتھ یوز کر سکتے ہیں یہ آپ کا فوٹو شوپ کا بڑا ہی امپورٹن ٹول ہے اور سب سے زیادہ یوز ہونے والا اور پاورفل ٹول ہے کوئی بھی سیلیکشن آپ ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ ٹائپ کی ریکٹنگلر سرکولر آپ اس کے ساتھ سیلیکٹ کر سکتے ہیں اور اس کو پیکٹر شیپ میں کنورٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد آتا ہے آپ کا ریکٹنگلر ٹول یا شیپ ٹول بول سکتے ہیں اس میں آپ کے پاس ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ شیپ ہوں گی آپ کی ریکٹنگل پولیگن الیپس لائن یہ ساری شیپ آپ ڈرو کر سکتے ہیں شیپ ٹول کے ساتھ اس کے بعد آتا ہے آپ کا نوٹس ٹول نوٹس ٹول میں آپ اگر نوٹس ایڈ کرنا چاہتے ہیں آپ فوٹو شوپ میں تو آپ نوٹس ٹول کا یوز کریں گے اس کے بعد ہے آپ کا آئی ڈروپر ٹول اگر آپ نے کوئی بھی کلر پک کرنا ہے ایمیج سے آپ کو اس کا کلر کا کلر کورڈ نہیں پتا ہے ایکزیٹ کلر نہیں پتا ہے تو آپ نے آئی ڈروپر ٹول لینا ہے اور اس کلر پر کلک کرنا ہے تو آپ کا جو پیلٹ ہوگا اس میں وہ پٹیکولر کلر ایڈ ہو جائے گا تو آپ کو اس کلر کی بیلیو بھی پتا چل جائے گی نیکسٹ ہے ہینڈ ٹول اگر آپ نے جو ایمیج کر رہے ہیں وہ کافی جوم کر کے رکھی ہوئی ہے اور آپ نے اس کے سراؤنڈ گھومنا ہے آپ نے دیفرنٹ دیفرنٹ ایریاز اس کے دیکھنے ہیں تو ہینڈ ٹول سے آپ نیویگیٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد آتا ہے آپ کا مینگنیفائی گلاس ٹول اگر آپ نے کوئی پٹیکولر ایریہ اس ایمیج کا جو آپ کریٹ کر رہے ہیں وہ دیکھنا ہے تو آپ جوم ان اور جوم آؤٹ کر کے اس کو اپنے اوریجنل سائز پر لا سکتے ہیں اس کے بعد ہے کلر باکسز یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کلر باکسز ہیں آپ کے پاس فور کلر اور بیگراؤنڈ کلر جو بھی آپ کی ایمیج کے فور گراؤنڈ اور بیگراؤنڈ کلر ہوں گے وہ یہاں پہ سیلیکٹڈ ہوں گے آپ ان کو چینج بھی کر سکتے ہیں ایکسپریس کر کے اس کے بعد ہے سٹنڈرڈ موڈ اور قوک موڈ یہ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اس وینڈو پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ فوٹو شوپ کا سیبن برزن ہے پرانے والا اس میں جو ٹول وکس ہوتا تھا وہ آپ کو ایسا دکھائی دیتا تھا اور سی ایس ایک برزن ہے جس میں ہم پریکٹیکل کریں گے اس میں آپ کو ٹول وکس تھوڑا سا ڈیفرینٹ دکھے گا جیسے ڈیفرینٹس نہیں ہے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب بٹن پہ کلک کریں اور ریلیٹر لیٹسٹ ویڈیو پراب کرنے کے لیے بیل آئیکن کو دبائیں ہمارا جو نیکس ٹوپک ہے وہ ہے create a new document in photoshop یا document setup in photoshop تو photoshop میں آپ نے نیا document کیسے create کرنا ہے تو بڑے ایزی سی step ہے آپ نے all program میں جا کے photoshop کو open کرنا ہے اور جیسے ہی آپ کا work space open ہو جائے گا آپ نے file پہ جا کے new پہ click کرنا ہے یا پھر آپ control and press کر سکتے ہیں اس سے آپ کا جو نیا document ہے اس کو open کرنے کے لیے document setup dialogue box open ہو جائے گا وہ dialogue box کچھ اس طرح سے ہوگا وہاں پہ آپ کو نام دینا پڑے گا image کا اور preset value set کرنے پڑے گی preset value میں آپ کے پاس US paper, mobile and device, photo اس طرح کی different value ہوگی جو اس طرح کی بھی آپ image بنانا چاہتے ہیں وہ آپ یہاں پہ preset value پہ choose کر سکتے ہیں اور اس سے related جو size ہوں گے وہ آپ کو size والے box میں تو ہو جائیں گے اگر آپ اپنا custom size use کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے یہاں پہ custom select کر لینا ہے اور یہاں پہ آپ نے size یہاں پہ define کر دینا ہے resolution آپ یہاں سے set کر سکتے ہیں 72 اگر آپ نے کوئی print کرنا ہے document تو آپ 300 resolution رکھیں گے یہ آپ کے جو units ہیں bit or height کے inches, pixels آپ اپنی requirement کے according یہاں set کر سکتے ہیں یہاں پہ color mode جیسے select کرنا ہے color mode میں bit کیا رکھنے 8 bit رکھنا ہے 16 bit رکھنا ہے یہ ساری setting کرنے کے بعد آپ کیا کریں گے ok پہ click کر دیں گے تو آپ کی جو نئی image ہے photoshop میں وہ in particular setting کے ساتھ open ہو جائے گی اس کے بعد جو ہمارا next topic ہے وہ ہے open document in adobe photoshop تو اگر آپ نے کوئی پرانا document بنایا ہوا ہے آپ اس کو edit کرنا چاہتے ہیں یا آپ اس کو open کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس tap کیا رہیں گے آپ نے photoshop میں جانا ہے اور file پہ جا کے open پہ click کرنا ہے یا control or press کر دینا ہے keyword سے shortcut ہے آپ کے پاس dialogue box open ہو جائے گا اس dialogue box سے آپ نے file کو navigate کریں گے location ڈونڈیں گے اور file کو select کریں گے اور open پہ click کر دیں گے تو آپ کی جو file ہے وہ open ہو جائے گی یہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں file پہ جا کے میں نے open پہ click کیا تو آپ document کو open کر سکتے ہیں photoshop کے اندر ہمارا نیکس ٹوپک ہے saving file in photoshop تو file کو save کرنے کے لیے almost same ہی step رہیں گے جیسے windows software میں رہتے ہیں آپ نے file پہ جا کے save as پہ click کرنا ہے اور آپ کو save as dialogue box open ہو جائے گا وہاں پہ آپ نے location select کرنی ہے format file کا select کرنا ہے کس format میں آپ file کو save کر جاتے ہیں اور اس کے بعد آپ نے save button پہ click کر دینا ہے آپ کی file کیا ہو جائے گی save ہو جائے گی اور save as dialogue box کیا ہو جائے گا آپ کا close ہو جائے گا ہمارا جو نیکس ٹوپک ہے بڑا ہی interesting ہے اس کا نام ہے refine selection edges in photoshop آپ جو selection edges ہوتے ہیں ان کو refine کر سکتے ہیں photoshop میں ان کی quality کو improve کر سکتے ہیں بڑے easily using refine selection اور آپ یہ کیسے کریں گے آپ کو میں بتا دیتا ہوں کہ آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اپنے جو menu bar میں جانا ہے وہاں select میں جا کے refine edge پہ click کر دینا ہے اور refine edge پہ click کرتے ہیں آپ کے پاس یہ refine edge dialogue box والی window open ہو جائے گی یہاں پہ آپ نے یہ different different settings کرنی ہے جیسے view mode select کر لینا ہے یہاں سے اس سے پتہ لگے گا کہ آپ کی جو selection ہے وہ دیکھے گی کیسے اس کے بعد آپ نے smart radius radius یہ ساری properties آپ edit کر سکتے ہیں smoothness لانا چاہتے ہیں آپ edges کے اوپر تو smoothness والی value کو change کریں گے یہاں پہ drag کر کے feather والا feature add کرنا چاہتے ہیں تو feather پہ drag کریں گے contrast والا تو contrast پہ اور output آپ کی کس طرح کی ہونی چاہیے وہ آپ یہاں سے select کر سکتے ہیں یہ سارے ہمارے different different feature ہیں وہ آپ refine selection edge میں set کر سکتے ہیں اور اپنے جو edges ہیں ان کو smooth کر سکتے ہیں تو refine selection edge کے کیا step رہیں گے آپ نے جو area select کیا ہوئے edges کا ان کو select کرنے کے بعد آپ نے select پہ جا کے refine edges پہ click کرنا ہے اس کے بعد آپ کا refine edge بالا dialog box open ہو جائے گا وہاں پہ آپ نے یہ different properties set کر دینی ہے اپنی requirement کے according تو آپ کے جو edges ہیں وہ smooth ہو جائیں گے ہمارا جو next topic ہے soften the edges of selection آپ edges کو soft کیسے کر سکتے ہیں selection والے تو آپ کے پاس دو feature رہتے ہیں anti-aliasing اور feathering ان سے آپ edges کو کیا کر سکتے ہیں smooth کر سکتے ہیں anti-aliasing میں کیا ہوتا ہے آپ کا smoothest the jag edges of selection by softening the color transition between edge pixel and background pixel ٹھیک ہے جیسے یہ آپ کا edge pixel ہے اس image کو مانکے چلیں اور یہ آپ کا background pixel ہے white اور edge pixel ہے pink تو ان جو pixel کو boundary پہ ان کو transition softening apply کر کے ہم edges کو کیا کر سکتے ہیں smooth کر سکتے ہیں تو step کہہ رہیں گے ہماری anti-aliasing میں آپ لیسو ٹول پولیگن ٹول میگنیٹک لیسو ٹول یہ ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ ٹول الٹیکل مارکیو ٹول یا پھر magic band ٹول ان کے ساتھ آپ anti-aliasing کو use کر سکتے ہیں آپ ان میں سے کوئی بھی ٹول لے کے select کریں گے area اور آپ select anti-aliise in the option bar پہ click کر دیں گے تو آپ یہ ساری facility کو آویل کر سکتے ہیں اس کے بعد feathering blur edges by building transition boundary between selection and its surrounding pixel یہ blur کر دیتا ہے آپ کے edges کو surrounding boundary کے according اس میں آپ کا loss ہوتا ہے کچھ ایک selection کا کیونکہ blur کر دے گا آپ کے اس particular area کو اس کو آپ نیوز کیسے کرنا ہے آپ اس کو lessor mark tool کے ساتھ use کر سکتے ہیں آپ feather value enter کر سکتے ہیں option bar میں جو feather کی range ہوتی ہے 0 to 250 تک ہوتی ہے اور جو value آپ اس کے بیچ میں دبائیں گے اس کے according جو آپ کے feather bit decide ہو جائے گی ہمارا next topic ہے text wrapping text wrapping enable you to surround picture or diagram bit text آپ نے diagram picture کو surround کر نا text سے وہ اس کو بولتے text wrapping یہ different different example ہے text wrapping کے image کے اوپر text لکھا ہے اس background مان کے سفیر کے اوپر لکھا ہے یا image دیکھیں گے آپ اس کے surround ہم نے text enter کیا ہوا ہے یہ image کے bun side میں text enter کیا ہو سارے example پھلے text wrapping step دیکھیں گے ہمارے کیا ہے آپ image کو open کریں گے اس کے بعد آپ shape tool select کریں اس کے بعد آپ shape draw کر دیں where your text should go جہاں جہاں پہ text آنا چاہیئے اس کے around آپ shape draw کر دیں next آپ create circle کر دیں image surround اس کے بعد select the text tool اور آپ t بھی press کر سکتے ہیں shortcut کے ساتھ move your mouse over the shape اس کے بعد آپ text enter کر دیں گے تو آپ text wrap ہو جائے گا image surround ہمارا next topic transform object option transform multiple resizing scaling wrapping within bun continuous operation main components transforming cropping rotating flipping edit transform transform پہ جا کر یہ سارے function کی facility کو avail کر سکتے ہیں ہم start کرتے ہیں سب سے پہلے cropping سے cropping کیا ہوتا ہے آپ unwanted area آپ سے remove کر نا ہے تو اس کو آپ 3 طریقوں سے کر سکتے cropping with crop tool cropping with specific and cropping with mark you tool cropping with crop tool first step وہ دیں گے آپ جس بھی border سے image remove کرنا چاہتے ہیں آپ اس کو اندر کی طرف کو drag کریں گے تو جو آپ selected area اندر والا ہے وہ save ہوگا اور جو بھی آپ نے area رکھا ہوگا remove ہو جائے گا آپ تھوڑا سا باہر mouse لے کے جائیں گے تو آپ background border ہے اس پہ آپ دیکھیں گے تو ایک particular angle پہ image crop کر رہے ہیں باہر بالا area remove ہو جائے میں اس practical کر کر بتاؤں گا تو آپ کو سمجھ جائے گا اور یہ area آپ کا final ہو جائے گا تو آپ نے enter press کرنا ہے تو آپ selection crop ہو جائے گی image crop ہو جائے next crop cropping bit specific size آپ particular size پہ image crop کرنا چاہتے ہیں اس کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ image open کرنی جس کو crop کرنا چاہتے ہیں اس کے بعد آپ crop tool select کرنا اور option bar میں آپ یہاں پہ دیکھیں گے تو آپ کو یہ different option آرہ ہے height width resolution آپ نے یہاں پہ جو بھی size آپ چاہیے وہ آپ نے mention کر دینا ہے bit 150 جیسے یہاں پہ کیا ہوا ہے height 100 کی resolution اور اس کے بعد آپ enter press کرنا ہے تو ایک rectangle سی بن جائے گی image کے اوپر اس particular size کی اس کے بعد اس rectangle کو آپ جہاں پہ drag کریں گے اس کے اندر جو چیز تو آپ marque tool کے ساتھ کر سکتے ہیں پہلے image open کرنی ہے جس کو crop کرنا ہے اس کے بعد آپ rectangle marquee tool سے area select کرنا ہے جیسے آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں آپ نے area select کیا اور image پہ crop پہ کلک کر دیا crop پہ کلک کریں اور related latest video پہ کرنے کے لیے bell icon کو دبائیں next is rotating image photoshop میں آپ نے image کو rotate کیسے کرنا ہے اس کے پاس different option available ہے تو کیا کرنا ہے آپ rotate کرنے کے لیے image کو اپنے image open کرنی اور image menu میں روٹیشن پہ کلک کرنا ہے تو آپ کو rotate کرنے کے 3 option آئیں گے 180 degree 90 degree clockwise 90 degree CC W تو ان 3 option سے آپ image کو different angle 90 degree یا 180 degree پہ rotate کر سکتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے image سیلیکٹ کرنی ہے image rotation پہ جا اگر 180 پہ کیا ہوگا click 180 degree پہ image rotate ہو جائے گی 90 degree ccw پہ 90 degree آپ کی anti clockwise ہو جائے گی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کی rotation کی different different یہ normal image ہے جب میں 90 degree پہ کروں گا تو اس طرح سے دیکھے گی 180 degree پہ اپ opposite کام کرتی ہے اس کے بعد آپ flipping کیا کرتا ہے آپ کا mirror image create horizontally اور vertically تو option ہوتے ہیں flipping میں آپ کے پاس جو بھی image flip کرنا چاہتے ہیں اس کو open کریں اور image پہ جا کے image rotation پہ click کریں گے آپ نے rotation دیکھیں ان کے نیچے آپ flip horizontal vertical option آرہا ہوگا آپ horizontally اور vertically ان option کو select کر image کو flip کر سکتے ہیں horizontally flip کریں گے تو آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ mirror image بن جائے گی اور vertically کریں گے تو اس طرح image بن جائے گی ہمارا نیکس topic resizing in photoshop resizing آپ کرتے ہیں کہ آپ کسی image کو frame پر particular area میں insert کر پائیں جیسے facebook post یا blog post وہاں پہ area mention ہوتا ہے اور اس area میں وہ اچھے سے fit ہو پائے اور اچھے سے دکھائے تو اس کے لئے آپ کو image کیا کرنا پڑتا resize کرنا پڑتا ہے and to resize your image to a preset size آپ کو یہ step follow کرنے پڑیں گے آپ فائل پہ جا new پہ klik کریں گے تو آپ کو یہ والا dialog box ہو جائے گا اور یہاں پہ آپ دیکھیں گے جو preset ہمیں already ملتے ہیں وہ different size کے ملیں گے جیسے custom photo تو ان میں ہمیں different size نیچے دکھائی دیں گے جیسے 2 into 3 4 into 6 یہ سارے جو size ہوں گے آپ 300 dpi پہ ہوں گے اور portrait mode میں ہوں گے اگر آپ اپنا size create کرنا چاہتے ہیں یہاں پہ تو آپ کیا کریں گے آپ اپنا particular size بھی create کر سکتے ہیں landscape mode میں آپ نے یہاں پہ کیا کرنا ہے width میں جا کے size یہاں پہ mention کر دینا جو بھی آپ کو چاہیے اگر آپ print کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی resolution ہوگی 150 dpi at list ہونی چاہیے اور اگر آپ بیپ کی لئی use کرنا چاہتے تو 72 ppi آپ کی resolution ہونی چاہیے minimum اور یہ setting کرنے کے بعد آپ کی image preset size ہے وہ set کر سکتے ہیں آپ landscape میں portrait میں اپنی requirement کے اکورڈنگ image کو بنا سکتے اس کے بعد enlarging جب ہم image کو enlarge کرتے ہیں تو ایسا ہو سکتا ہے کہ image pixel ہو جائے وہ blur ہو جائے جب ہم اس کو بڑھا کریں گے تو وہ اچھے سے نہیں دکھے گی اگر آپ چاہتے ہیں کہ blur نہ پکس لیٹ نہ ہو اپنی quality کو lose نہ کریں تو اس کے لیے آپ کو کیا step کرنے پڑیں گے enlarging کے لیے اب سے پہلے آپ نے جس image کو enlarge کرنا ہے اور main menu میں جا کرنا اس کے بعد image size دائیلوگ box open ہو جائے گا یہاں پہ آپ image سے related جو size ہو یہاں شو رہا ہوگا dimension bit height unit اس کے تو آپ ان units کو یہاں پہ change کر سکتے ہیں جس بھی size پہ آپ اس کو enlarge کرنا چاہتے ہیں اس کے proportionate ہی آپ ایک value ڈالیں گے اس کے proportionate ہی آپ کی دوسری value change ہو جائے گی اگر آپ unit پہ percentage کر دیں گے select تو آپ percentage میں بن بن zero کریں گے تو آپ کی image 10% سے enlarge ہو جائے گی یہاں پہ by default setting ہے ری sample پہ click رہنے دینا next ہے rulers rulers کا ایک بڑا ہی important role ہوتا ہے photoshop کے اندر آپ نے different element ہے image کے اندر ان کو position کرنا ہے تو ruler کا use کرنا پڑتا ruler موس کر رہا ہے ruler اگر show نہیں ہو رہی ہے to view پہ click کرنا ہے ruler ہائی ڈور show کر سکتے رول کی settings open کرنے لئے double click کرنا ruler پہ یا پھر edit پہ preference unit and ruler پہ click کریں گے تو آپ کے پاس اس طرح کا dialog box open ہو جائے گا یہاں پہ دکھ رہی ہیں بعد میں آپ نے ok پہ click کر دینا ہے تو یہ dialog box آب close ہو جائے next ہے ruler اور guide یہ دونوں کا اکٹھے بڑا important role ہوتا ہے ruler کو use کر پہ آپ guides create کرتے ہیں اپنے document کے لئے guide آپ کی non printable horizontal vertical lines ہوتی جو بھی بھر area میں drawing create کر نہیں ہوتی ہے image create کر نہیں ہوتی ہے آپ guides لگا سکتے ہیں horizontal optical line تو آپ اس particular area میں ہی کام کریں گے اس کے باہر والا جو area وہ print نہیں ہوگا اور within 8 pixel screen کے جو guide ہے وہ elements کو کیا کرتی ہے automatically attract کرتی ہے تو position ہو جاتے گائیڈ کے ساتھ properly ایک کو use کرنا ہے settings کو آپ open کرنا ہے تو آپ کیسے کریں گے آپ edit پہ جا کے پر ساتھ چینج سائز آف ایمیج آپ کسی ایمیج کو پرنٹ کرنا چاہ رہے ہیں اور اس کا سائز چینج کرنا چاہ تے ہیں تو آپ چینج کر سکتے ہیں پھوٹو شوپ کے اندر آپ ایمیج کو کریٹ کرتے ہیں اس کے دو پرپس ہو سکتے ہیں یا اگر پرنٹ کرنے کے لئے کر رہے ہیں تو آپ کیا کریں گے ایمیج پہ جا کریں گے اور بہا پہ جو یونٹ ہیں وہ انچ سیلکٹ کر لیں گے یہ ایمیج سائز پہ آپ ان سیٹنگ کو چینج کر سکتے ہیں انچ سیلکٹ کر دیں اگر آپ پرنٹ کرنا چاہتے ہیں اپنے ایکن کو دبائیں ہمارا جو نیکس ٹوپک ہے وہ ہے ری سائز جب آپ کسی ایمیج کا سائز چینج کرتے ہیں تو اس کے دو آپ پاس کی آپ اس کو ری سائز کریں یا پھر آپ اس کو ری سیمپل کریں تو ری سائز اور سیمپل میں بڑا میجر ڈیفرنس ہوتا ہے آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ری سائز میں آپ کا کیا ہوتا ہے کہ آپ پک پک سائز ہوتے ہیں ان کی میر بائی کیو بی کل یہ ڈیفرن ڈیفرنٹ 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 یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں ری سیمپل ڈیفرنس ری سائز میں آپ دیکھیں گے کہ یہ میری 100% پہ 200 پہ کروں گا تو بھی چار پکسل ہی رہے 300 پہ کروں گا تو بھی چار پکسل رہے اور ری سیمپلنگ میں اگر میں نے اس کو 100 سے 200 کیا تو پکسل نئے کریٹ ہوگے 300 پہ اور جیفرنٹ ہوگے تو یہ ڈیفرنس ہے آپ کا ری سائز اور ری سیمپلنگ نیکسٹ ہمارا ٹوپک ہے کلر موڈ کلر موڈ ہماری ڈیفرن ڈیفرن آویلی پھوٹو شوپ کے اندر جو آپ کے پاس نمبر آف کلر چینل آویلی موڈل کے اندر ان میں کلر کسطان سے کمبائن ہوں گے وہ کلر موڈ سے آپ پتہ لگے گا ہمارے پاس دیفرن ڈیفرن ڈیفرن کلر موڈ ہیں جیسے آر جی بی سی ایم بائی کے گری سکیل اگر ہم دیکھیں فوٹو شوپ میں بائی ڈیفورٹ کلر موڈ ہوتا ہے وہ آر جی بی ہوتا ہے اور اگر ہم بیپ کے لیے میجز بنانی تو آر جی بی کلر موڈ کریں گے ان سے ملکے آپ کے سارے کلر بنتے ہیں ہرے کلر کی جو بی لیوز ہوں گی ایٹ بیٹ پہ جیرو ٹو 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 مونیٹر کا جو دیفول دیفول کلر موڈ ہوتا ہے اگر آپ کوئی پرنٹ ٹو 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 موڈ اس میں جو کلر ہوتے ہیں وہ ہیومن پرسپشن بیسٹ ہوتے ہیں دوو ٹون کلر موڈ کریئیٹ مونو ٹون دوو ٹون اور گری سکیل امیجز برنور فور کسٹم ملٹی چینل موڈ امیجز کنٹین 256 لیول آف گری ان ایچ چینل ان ڈ آر یوسفل فر سپیشل آئیز پرنٹنگ تو کلر موڈ آپ کے ڈیٹرمائن کرتے ہیں کہ آپ کے کلر چینل میں کلر کیسے کمبائن ہوں گے اس چیز کو اور ہمارے ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ کلر موڈ سے یہ ہیں آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اس ایمیجز میں آپ دھیان سے دیکھیں گے تو ہمارے پانچ ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ کلر موڈ میں آپ کی ایمیجز دکھائی دے رہی ہے بن میں آپ کی آر جی بھی کلر موڈ سیکنڈ میں آپ کا سی ایم بائی کے تھری میں آپ کا انڈیکس کلر موڈ یوز ہو رہا ہے فور میں آپ کا گری سکیل پائی میں آپ کا بیٹ میپ کلر موڈ تو یہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے تھوڑا سمیں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ جب نیا ڈاکومنٹ کرتے ہیں تو کلر موڈ کی سیٹنگ کو کہاں پہ آتی ہے ہمارا جو نیکس ٹوپک ہے وہ ڈیجیٹل کولاج ڈیجیٹل کولاج میں ہم ملٹیپل ایمیجز جوائن کرتے ہیں ایک پٹیکولر سنگل ایمیج کے فورمیٹ میں تاکہ ہم ان کو اکٹھے ایک پٹیکولر سبجیکٹ کو زیادہ ہائیلائٹ کر پڑھیں ہوا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد آپ دیکھیں گے کلاج کولاج کرنے کے سٹیپ کیا ہے تو جن ایمیجز کا کولاج بنانا چاہتے ہیں سب سے پہلے کیا کرنا ہے آپ اپنے ایمیجز کو اوپن کر لینا ہے اور آپ نے فائل پہ جا کے نیو پہ کلک کرنا ہے یا پھر جو ایمیجز ہیں ان کو ایڈ کریں گے تو اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے جو ایمیج اوپن کی کر لوں گا تو میرا جو کولاج ہے وہ سیو ہو جائے گا کولاج کو بنانے کی ہمارے پاس ملٹیپل سٹیپس ہو سکتے ہیں نیکس ہم کی ریو پاس پیلیٹ سکتے ہیں پیلیٹ سکتے ہیں پیلیٹ سکتے ہیں چیز پیلیٹ 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 کولیٹ سکتے ہیں پیلیٹ سکتے ہیں یہ ساری چیزیں ہم نے اس چپٹر میں ابھی تک پڑی ہے ہمارا کوششن آنسر کون کون سی ایمیج کوششن آنسر ہمارے 11 آر چپٹر کے جو امپورٹنٹ کوششن ہے کچھ اس طرح سے آپ سکرن پر دیکھ سکتے ہیں میں ان کو پڑھوں گا نہیں تاکہ آپ کا ٹائم بیس نہ کر سکتے ہیں ٹو فالس بیس میں ایڈ کی ہوں میں آنسر بٹ نوٹ لیسٹ اگر آپ کے پاس 9 to 12 کمپیوٹر سائنس کا سٹڈی مٹیریل نہیں ہے تو آپ ہماری ویب مٹیوٹر